اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ENG503 جو جیڈی بھی یہ ہے اس کا سلوشن بتاؤں گا دونوں کوئسن کا سلوشن جو ہے وہ ماں الگ الگ بتاؤں گا کہ دونوں کوئسن جو ہے وہ کیسے بنائے گا اور ان کا انصار آپ لوگوں نے کیسے دیننا ہے تو سلوشن کی طرف جانے سے پہلے اگر میرا چینل اپتہ کا آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے نظر آنے والے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں نظر آنے والی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی اپلوڈ ہونے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے تو آئیے چلتے ہیں سلوشن کی طرف سبجیکٹ نیم آپ کو پتا ہے کہ ENG503 ہے جیڈی بھی فال 2021 یہ ہمارے پاس 7 فروری 2022 کو اپن ہوگی اور 8 فروری 2022 کو یہ کلوز ہو جائے گی تو اس میں دو کوسن ہیں اور دونوں میں سے آپ نے کوئی سے ایک کرنا ہے یا تو یہ آپ کر لیں اگر آپ کوئی زی لگتا ہے یا پھر آپ یہ کر لیں اب اس میں یہ تھوڑی بہت سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے لیکن اس کا جو مین کوسن ہے وہ آپ لوگوں نے اس کا انصر کرنا ہے آپ لوگوں کا جو آنسر ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کوسن کا آنسر تو کوسن کے آنسر کی طرف جانے سے پہلے جو مین پوائنٹ ہے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو آنسر ہے وہ ایک سو پچاس ورڈ سے دو سو پچاس ورڈ کے اندر اندر ہونا چاہیے نہ اس سے کم ہو نہ ہی اس سے زیادہ ہو تو اس کا آنسر آپ لوگوں نے کیسے فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کوسن کو کوپی کر لینا انویٹڈ کوماز کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو کوپی کرنا اس طرح یہاں تھا کہ ٹھیک ہے اس کو کنٹرول سی سے یہاں ویسے کوپی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس طرح آپ پہ اس کو کوپی کر لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں آ جانا آپ نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کنٹرول وی کر دینا اس طرح یہ انویٹڈ کوماز ساتھ میں لازمی لگانے ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سچ کر لینا یہ دیکھیں یہ جدہ سے یہ کوسن اٹھایا گیا ہے اس نے جہاں پہ یہ کوسن موجود ہے اس نے مجھے ساری وہ ویب سائٹ جہاں وہ بتا دیں گے کہ اس ویب سائٹ پہ اس کوسن کانسر جہاں وہ آویلیبل ہے تو میں یہ پہلا جو اس کو اوپن کر لیتا ہوں برینڈلی اس کا ہے برینڈلی ڈاٹ ان اس کا ویب سائٹ کا نیم ہے تو آپ بھی جب اس کو کوسن انویٹرول کاماز میں گوگل پہ سارچ کریں گے تو آپ کو یہ ویب سائٹ جہاں آٹومیٹیکلی فرسٹ اپیرنس اسی کا ہوگا آپ کے پاس یہ شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جناب کہ یہاں پہ یہ آپ سوال دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سیم ایز ریکوست ان جائے وہ ادھر موجود ہے میں اس کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا اب امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا تو یہ نو میٹر ووز سٹیٹسٹکس ون بلیو ہمارے پاس بلکل سیم ایز ریکوست ان جائے وہ موجود ہے اس کا تو جب آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد جناب آپ نے نیچے آ جانا انسر پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جب آپ سی آنسر پہ کلک کریں گے تو یہ ڈریکٹ آپ کتہ لے جائے گے اس کوس ان کے آنسر پہ تو میں اس کوس ان کے آنسر آپ کو پڑھ گئے نہیں بتاتا کیونکہ ایک تو ویڈیو جب وہ لمبی ہو جائے گی اور دوسرا آپ لوگوں نے کہا آنسر خود دی اس کو سرچ کر لینا ہے کہ یہ کہاں سے اٹھایا گیا اب ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ اس کو آپ نے ایز اٹیز اٹھا کے سیمٹ نہیں کر دینا اس میں آپ نے چینجز جائے وہ لازمی کرنے کوپی پیسٹ یا زیرو مارک سے بچنے کے لیے کیونکہ اس کے جی ڈی بی کے میرے خیال میں فور پرسنٹیج ہی ہے یعنی کہ اس کے انلی فور مارکس ہیں اس جی ڈی بی کے تو آپ نے پرائی کرنی ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ پریکٹ آنسر میں سمیٹ کرنے تو ایک تو اس کا پارٹ جائے یہ ہے یہ آپ ادھر سے اٹھا کے اس کو چینجز کر کے سمیٹ کروا سکتے دوسرا اس میں جو انہوں نے تھوڑا بہت اگزیکٹ جو انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ انڈ پہ کوئسن پہ پوچھا ہوا ہے کہ ہاو فار ڈو یو ایگری تو یہ بھی آپ نے بتانا ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ہنڈر پرسنٹ ایگری بائی دی فیکٹ دیٹ نان نیٹیو سپیکر یوزی لینگویج آز انگلیش ایس کمپیر ٹو نیٹیو سپیکر تو اس کی ایکسپلیشن جو ہے وہ دو پوائنٹس میں گیون ہے تو یہ آپ نے یہاں سے اس کو بھی کوپی کر لینا اور کوپی کرنے کے بعد اس میں برائے میر بننی باہر باہر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں چینجز جائے وہ لازمی کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مارکس جائیں وہ کریکٹ آنسر یہ ہی ہے لیکن اگر آپ کوپی کر کے سمیٹ کروا دیں گے تو آپ کی کوپی ہے جو وہ ہو سکتے چیک کریں تو آپ کی کوپی پیسٹ جائے وہ فکڑی جائے تو اسی لئے اگر چینجز کر لیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور آپ کے جو مارکس ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے اب کوسن نمبر ٹو جو ہے اس کا انصار آپ لوگوں نے اگر کچھ لوگ کوسن نمبر وان نہیں کرنا چاہتے کوسن نمبر ٹو کرنا چاہتے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کوسن کو آپ نے اس طرح اس کو بھی کوپی کر لینا کوپی کر کے جناب آ جائے گوگل کروم پہ اور گوگل کروم پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہم اس کو انویٹڈ کام آس کے بغیر سارچ کرتے ہیں تو میں اس کو سارچ کرتا ہوں تو یہ پہلا لنک جو ہے آپ نے اوپن کار لینا ہے جب آپ پہلا لنک اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے جو ہے وہ ایک ونڈو جو ہے وہ شو ہو جائے گی ٹین میجر چیلیجیز فیسنگ پبلک سکول تو یہاں پہ دس گیون ہے آپ نے کیا کرنے ہیں سم آغدون نے ویسے منشن کیا آپ یہ دس لکھنا چاہتے ہیں دس کے دس لکھ دیں ایک ایک دو دو لین میں ایکسپلین کر کے تو جس طرح آپ کو ایزی لگے آپ نے اپنے چیلنجز کون کون سے ہو سکتے ہیں کسٹمائز کا کلاس روم سائز ہو سکتا ہے پورٹی ہو سکتا ہے اس کے بعد فیملی فیکٹرز پی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ٹیکنالوجی ہی ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے سکول میں کام آتے ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس بولنگ ہی ہو سکتا ہے بولنگ is not a new problem but it is one that has profound impact on the learning aptitude of many students اس طرح آپ نے اس کی ایکسپلینشن ایک دو لائنس میں دیکھیں اس کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں students attitude and behaviors no child left behind یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس child یا وہ all ready سارے کے سارے سکول میں admission لے چکے ہیں اور کوئی بچہ پیچھے باقی جا ہے وہ parents involvement بھی ہو سکتے اس میں students health issues بھی ہو سکتے ہیں جس کے بعد سے ہمارے پاس اس کو سن کا جوان سرہ وہ بان سکتا ہے funding یہ بھی ایک major issue ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس 10 issues تھے آپ نے جس طرح میں نے بتایا اس کوئیسن کو نیٹ پر سارچ کرنا نیٹ پر سارچ کرنے کے بعد یہ پیرا لینک ہے آپ نے یہ جو آپ کے پاس میں دکھا دیتا ہوں یہ والے یہ آپ نے 10 major challenge facing by public school یہ آپ نے اٹھا کے اس کے answer check کر لینا اور اس میں سے آپ نے ہر ایک پوائنٹ کو دو دو تین لائن گیا یعنی کہ اس رہی تک آپ نے explain کرنا کہ آپ کی جو words limit ہے وہ 150 سے 250 words کے درمیان ہی رہے تو یہ میں نے ادھر سے اٹھایا ابھی میں نے اس میں changes نہیں کی as it is اٹھایا ہوا تھا میں نے تو امید کرتا ہوں آپ کو solution کا پتہ چال گیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیسے اس gtp کا جو answer ہے وہ write کرنا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ نے دوستہ تک اور ویڈیو کو like بھی لازمی کیجئے گا thank you